سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوفلی آپ سب لوگ کے لیے سے ہوں گے کوڈ نمبر ہے 6508 ایمیٹ لیول کا ہے ٹیچنگ آف انگلیش اللہ ماہ اکپال اپن یونیویسٹی اور آج جو بات کریں گے تیٹیز آبورٹ نمبر تھری اور یہاں ٹیچنگ میتھڈز ٹھیک ہو گیا اب ٹیچنگ میتھڈز میں ہم کیا پڑھیں گے چپٹر کا انٹرڈکشن ہے ابجیکٹیوز ہیں میتھڈ اور اپروچ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے میتھڈ کیا ہے اپروچ جو بنی ہے کنسیپٹ اس کا کیا تھا بیگرونڈ کیا تھا اور ٹیچنگ انگلیش ایسا سیکنڈ لینگویج اور ایسا فارل لینگویج اس کے کیا حصول ہیں کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم پڑھا سکتے ہیں نیچرل اپروچ کون سا ہے کمیونکیشن اپروچ کیا ہے اور سیلف اسیسمنٹ کویسٹنز بھی دیا ایسا سیکنڈ لینگویج تو ایڈکیشنل ریفارمز جب بھی کی جاتی ہیں تو ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکیڈیمک سٹینڈرڈ کو بلند کیا جا سکے ٹھیک ہے اب اکیڈیمک سٹینڈرڈ ہے کیا یہ آپ کو والیوم آف نولیج ہے ایویلیٹی تو ٹرانس میٹ اٹ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپلائی بھی کر سکیں تو یہ ساری باتیں اس میں یہی بتائی گئی ہیں انگلیش میڈیم سکوز جو انسا ہے مینز کے بنے لیکن اس میں بھی آپ کی بیسک سکلز جو ڈیویلپ ہونے چاہیے اس پر وہ جو نہیں تھی گئی ٹھیک ہے اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایسا سائنٹیفک یعنی سائنٹیفک لائن سپیس کو لے کے نہیں جا رہے اگر کس سے بھی پوچھا جائے جو انگلیش بڑھانے والے ٹیچر ہیں کہ آپ کیسا پڑھاتے ہیں یا اگر آپ کو اپنے کامیاب ٹیچر سمجھتے ہیں تو کیا سمجھتے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ہمیں جواب ملے گا وہ کیا ہوگا کہ جی میں نے ساری بک اچھی طرح بچوں کو پڑھا دی ہے پھر رویئن بھی کروا دی ہے اور بچوں کو بک کی تمام اکسرسائزز کوسچن آنسرز ورڈز میننگز ٹرانسلیشن انٹو اردو ٹرانسلیشن انٹو انگلیش گرامر کے پوائنٹس وہ سارے کلیر ہو گئے ہیں سو آئی ام سکسیسفل ٹیچر میں نے سارا کام کر دی ہے پھر ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو لینگویج آپ کی ہے اس میں فور بیسک سکیلز پلاس گرامر کمیونکیشن سکیلز ایبیلیٹی تو ایکسپریس فانسلیز یہ سب چیزیں اس میں شامل ہونے چاہی ہیں ابجیکٹیوز یہ سارے آگے ہیں ان کو خودہ پڑھ لیجئے گا اور اس کا آسانتی کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک ویڈیو کو سٹاپ کر دیں ہرانسلی اس پیج کو پڑھیں اس کے بعد پھر اس کو رزیوم کر لیں اب میتھرڈ اینڈ اپروچ اس میں کیا فرق ہے اپروچ کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ جس چیز اس کی آسان سی ڈیفنیشن میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ سارے زندگی آپ کو نہیں بھولے گی سمپلی یوں جو ہوتا رکھیں آپ کی اس چیز کے بارے میں سوچ کیسے یہ ہماری اپروچ ہے اب میتھرڈ کیا ہے میتھرڈ کیا ہے میتھرڈ کیا ہے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ آپ کا میتھرڈ ہے یہی چیز یہ میتھرڈ بتا دیا ہے آپ سسٹیمیٹکلی کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کا میتھرڈ اور آگے اب میتھرڈ میں ہوتا کیا ہے پہلے بات یہ ہے کہ ایک پلانڈ ایفرٹ ہے پہلے آپ نے پلاننگ کی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں ایک اس کا اسٹیبلشٹ سیکوینس ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں تو لسننگ is there سپیکنگ is there then reading is there and the last step that is writing ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈیفرنٹ پارٹس یا ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں ان کے درمیان ایک ڈیلیشن ہوگا اور جو وی آف انڈیوسنگ انٹریکشن پتونی سبجیکٹ میٹر اور سٹیوڈنٹس یہ بیسکلی یہ ہمارا مشن ہوتا ہے یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اب کون کونسے میٹرڈ ہیں تو یہ سارے میٹرڈ ہیں آپ کے لیکچر ہو گیا پروجیکٹ ہو گیا ڈسکیشن ہو گیا ایکٹیویٹی اور می بھی you have read about these topics اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے پھر لینگویج کے لئے آسکے دیکھیں تو translation method آجاتا ہے direct method ہے audiolingual, bilingual, ڈکٹر ویسٹرز کا method ہے اور substitute method یہ بھی اس میں شامل ہے پھر آگے اس کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس آجاتی ہیں پھر کس طریقے سے اس کو کرنا ہے یعنی کہا کہ achievement test ہے آپ کا جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو achieve کیسے کرنا ہے exercise book use کر سکتے ہیں bulletin based, aviates تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اب ہم بات کریں گے approach کے بارے میں approach کیا ہوا کہ 19 سدنے کے middle میں یعنی middle میں جو linguists تھے language teacher تھے انہوں نے ایک خاجے کی جس طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اسے ٹھیک ہے knowledge تو چلیں کسی ہاتھ تک چلا گیا language بھی ہو گی لیکن جو desired purpose ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر رہے ٹھیک ہے پھر انہیں experimental base پہ انہیں کیا اور پھر کچھ reforms کی ٹھیک ہے reforms کون سے کی دو کامند تھے اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کو اس قبل بنائی جائے کہ وہ اس language میں سوچیں to think in the language اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کو correct pronunciation کے ساتھ بول بھی سکیں ٹھیک ہے اکثر اوقات آپ جو competitive exams ہوتے ہیں یا عام جو آپ jobs کے لئے exams دیتے ہیں یا کہیں اور پہ appear ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اردو میں بہت اچھے اچھے ideas ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک idea یا آپ نے اس کو سوچا اب آپ اس کی vocabulary تلاش کرنے ہیں اپنے ذہن میں vocabulary کے بعد آپ اس کی grammar ہمارے grammatically اس کو correct کرنے کے پوشش کر رہے ہیں سوری تو end پہ کیا ہوتا ہے کہ اب grammar سیدھی ہوئی تو vocabulary بھول گئے vocabulary کھینڈ ہونڈی تو grammar کی سمجھ نہیں آرہی نتیجہ تن کیا ہوتا ہے وہ آپ کا خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں the approach concept یہ natural approach اس کو کی پھر اس کو direct approach method اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی sometimes approach کو بھی ایسا method کی term میں لے لے ہوتے ہیں پھر natural approach اس کے بارے میں انہوں نے بات کی تو یہ سارے کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی English as a second language ہم پڑھا رہے ہیں چونکہ we are talking about English یہ یہاں کے typo mistake ہے اس میں کافی سارے typo mistakes ہیں اس بوک میں جیسے یہ second کی جگہ ڈی کی جگہ جی لکھا ہوا ہے تو یہ خود آپ پتہ چل جائے گا پڑھتے ہوئے تو اب اس میں consideration پہلی بات یہ ہے کہ پہلا اصول یہ کہ ہم نے کچھ basic consideration basic points دیکھنا ہے جن پہ ہم نے غور کرتے ہیں ٹھیک ہے اب English مثلا compulsory سبجیک ایسا پڑھایا جا رہا ہے بلکل بچپن سے ہم اس کو start کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہے decide result نہیں میرے رہا ہے مثلا کیا وجہ کہ ہمارا موسیقی 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 نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دس بندوں پہ سامنے وہ بولتے ہوئے جاتا ہے تو اس چیز پہ ہم نے سوچنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے جب یہ سارے باتیں ہو گئیں تو یہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہم انگلیش کو ایسا سبجیک پڑھاتے ہیں ایسا لینگویج نہیں پڑھا رہے اور جب تک انگلیش کو ایسا فنکشنل لینگویج نہیں پڑھائیں گے یہ اسی طرح آتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ایسا سیکھنل لینگویج ہم اس کو پڑھا رہے ہیں بچے سمجھے سیکھے پڑھے سادہ زبان میں اپنے بات کر سکے دیئر ڈیفرنٹ میتھڑولوجیز ڈیٹ کین بی ایڈاپٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میئر کریمگ ہے یعنی کہ آپ رٹی لگا رہے ہیں مموریزیشن ہے تو اس کا کرییٹیویٹی کی بیس پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا اب ہمارے کلاس رومز میں پولیفائید نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیچنگ میتھڈز وہ صحیح اپلائی نہیں کر رہے ٹھیک تو اس کے لیے گائیڈنگ پرنسپلز یہ ضروری ہیں کہ ان گائیڈنگ پرنسپلز کو ذہن میں رکھ کے ہم ایک اچھا آوٹ پوٹ دے سکیں اب گائیڈنگ پرنسپل کون سے ہیں تو صرف ریڈنگ رائٹنگ پر ہی فوکس کرتے ہیں تو چاروں سکلز اس میں فوکس کرنی چاہیے پھر آپ کی ایکیوریسی اور کمپریہنشن ریڈنگ آنی چاہیے یعنی خالی رٹا ہی نہیں لگانا آپ کی لوجیکل ارینجمنٹ اور رائٹنگ میں اسی طرح فلوینسی اس میں ہو سمجھ کے وہ بات کریں ٹھیک ہے اس طرح بھی توجہ ہونی چاہیے اور انگلی کورس ایمفیس 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 دیموکریسی سچ گروپ تینک گروپ ورک دسکیشن اس چیز بھی انکلکیٹ کی جائے سٹیوڈنٹ میں ٹھیک گروپ میں سوچ گروپ میں کام کریں دسکیشن دیں یہ سب ٹوٹل سکول پروگرام اسے ریلیٹ ہو آپ انگلی ہماری ایمپورٹن لینگویج ہے انٹرنیشن لینگویج ہے تو اس کے لیے ہے کہ آپ ایک ریڈنگ سکل پیدا کریں بچوں میں وہ اس کو انجوائی بھی کر سکیں ٹھیک ہے اس طرح ریڈیو ہے ٹیلیو ہے اس کے پر انٹرٹیئنمنٹ کا پروگرام ہے تو وہ بھی اس کو انجوائی کریں اور ساتھ ہی پروموشن آف انگلیش لینگویج بھی ہو چاہے ٹریننگ پروگرام سٹیچرز کے لیے ہوں وہ پھر آتے ہیں پھر اس طرح کمپیوٹر اسیسٹڈ پروگرام سی اے پی یعنی بک آپ کی پرانے ہی پبلش ٹرین کمپیوٹر اس طور میں اس کے لیے انہیں کہ گورنمنٹ اور سکول میں لازمی ہونی چاہیے تو اس کے لیے ضرور نہیں کہ سکول آپ کو بہت ایک ایک پی پی کرے آپ اپنے طور پر بھی تھوڑی سی ایفٹ کر کے میرے وہ ٹیچرز جو انگلیش پڑھا رہے ہیں آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں موبائل فونز میں آپ ایسے آڈیوز رکھے ہیں بچوں کے لیے پرننسیشن کے لحاظ سے اور ساتھ ایک سپیکر لینے وہ اٹیج کرنے اس کے ساتھ اور کلاس میں بچوں کی کمپرینشن کو بہتر بنا سکتے ہیں میتھڑڈ رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ مدہ ٹانگ میں اس کو اکسپلین کرتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ سارا اس کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڑڈ کہتے ہیں ایمپورٹن چیزیں کون سی ہیں پہلی بات ہوئی ہے سورس آف لینگویج اس کا میں پتا ہو ورڈز کون سا ہیں میننگ کون سا ٹھیک ہے ٹارگیٹ لینگویج اس کا پتا ہو پنچویشن کیسے کرنی ہے ڈیفرنس آف امیسز وہ کیسے کرنے پھر اس سبجیٹ کا نالج بھی ہو ٹھیک ہے کس طرح دکشنریز کرنی ہے انسلی پیڈیا ٹیکس بکس ان سے کیسے لینا ہے پھر سوری ڈیفرنس سیچویشن میں اس کو خصوصیات کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فارن لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم ایکویلنٹ ورڈ ڈھونتے ہوں اس کے لیے مثلا مہنتی ہم نے کہا ہارڈ ورکنگ ٹھیک ہے اماندار آنیسٹ تو اس کا ایکویلنٹ ورڈ ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں اور ٹرانسلیسٹ مہتریڈ اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے ٹھیک ہے انڈین سکوز میں یہ ہے کہ جب آپ انگلیش آئیں یہاں پہ آدھا انگلیش یا انگریز آئیں تو اس طور سے یہ چاہر رہا ہے اور یہ کامیاب بھی رہا ہے مثلا یہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے ٹھیک ہے تو بیسی جو ہمارا ایم ہوتا وہ گرامر پہ ہوتا ہے گرامر جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ اچھا بول سکیں گے اور ایفیکٹیو میٹھڈ اس کا کیا ہے کہ آپ ڈیلی یوز کے سینٹینسز ان کو رٹوا دیں بچوں کو کنٹینیس ٹھریل کریں جو بھی ہے اور باقی جو یہ پوائنٹ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے سبجیٹ کیا ہے ورک یا اوبجیکٹ کیا یہ ساری باتیں اس میں ضروری ہیں اب بیسی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سپوکن انگلیش انپروو ہو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے ریڈنگ ایبیلیٹی بچوں میں ہونے چاہیے لیکن ٹرانسٹیشن کا خیال رکھنا ہے پریکٹس انڈ رائٹنگ آپ کیا جاتی ہے کس طرح کس طرح کروانا ہے کلیگرائفک ایکسرسائز یہ پوائنٹ ہیں اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے ٹیکنیکل چیز نہیں خود آپ کر سکتے آرڈیو لنگل میٹھرڈ آپ کا آگیا ہے ٹھیک ہے تو آرڈیو لنگل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر آرڈیو یا ویڈیو ایڈز کی مدد لیتے چارٹ ہوگئے فلیش کارڈ ہوگئے سلائیڈ فلم ہوگئے ٹیپ ریکارڈر ہوگئے آج کل آپ کو موبائل ہوگیا یا کوئی بھی ایسی چیز آپ لیا تھے پوڈ کاسٹ ہوگئے تو یہ ساری آرڈیو لنگل میتھر میں آتا ہے اب ان کی انہوں نے بتا دیا کہ ٹیپ ریکارڈر کی عمر گزر چکی ہے پرانے زمانے کی بات ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا یا اپنے پیرنٹ سے پوچھیں کہ ٹیپ ریکارڈر اس وقت بڑی نایاب چیز ریکارڈر کے بعد واغ مین تو ایسی چیز ہی جس کے پاس ہوتا وہ سمیت ہے اچھ اچھ موبائل نے سب چیز سمیڑ دیا ایک ہی موبائل میں آنے والے وقت میں کیا ہوگا جیسے اللہ مائکبال نے ارشاد فرمایا تھا مہوے حیرت کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کیسے تھا وہ پورا شیر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لبتے آ سکتا نہیں مہوے حیرت کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تو یہ شیر تھا تو واقعی بات ہے اب پرانی بات ہو گئی ہیں بک چونکہ پرانی پبلیش ہے سیکنڈ آپ کیا جاتے ہیں لینگویج لی بارٹری اس کا کنسیپٹ بھی بھی ہے کہ کیبن بنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے ہیڈ فون لگے ہوں گے وائس ریکارڈرز لگے ہوں گے پھر آپ لینگویج ماسٹر آجاتا ہے تو یہ ایک آڈیو اکیپمیٹ ہے انہوں نے نوو ورڈیز لکھا ہوئے نا یہ بھی پھرانا ہو چکے ٹھیک ہے ٹوٹل اس میں ایک لاکھ دس ہزار ایر آزر ورڈز تھے اور اس میں کلک کرتے تھے سارے سامنے پرنسیشن وغیرہ دیتے تھے تو یہ سارا اب یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں پرل جو جو آنے والی ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ لیکھتے ہیں دین آجاتا ہے یہ ڈیریکٹ میتھڈ ہے کیا یہ گرامر ٹرانسیشن کے رییکشن کے طور پر آئیے جب انہوں نے دیکھا کہ گرامر ٹرانسیشن میتھڈ ہمارا ناکام ہو رہا ہے اور ہماری لڑنی نہیں ہو رہی جو چاہتے ہیں اس کے جو میں کیا آگیا میتھڈ میتھڈ کیا ہے آپ نے بتانا کہ no آپ نے دکھا دی آپ پتہ چلے گئے یہ پکچر ہے اس کے ایک اس دیریکٹ باؤ باؤ ناکہ جو آپ نے سوچ وہ فورا بولا اور ارل پر ارل پر ارل پر کرتے ہیں کہ ایک نیا ورڈ آیا ہے اور اس کی ترانسلیشن بھی آپ انگلیش میں کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی وکیبلری بہتر ہو جاتی ہے مدر ٹنگ پہ زور دیا گیا ٹھیک ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کو تھوڑا سا مدر ٹنگ میز اگر تو انگلیش یہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک پاکستانی اس لرننگ انگلیش تو وہاں پہ مدر ٹنگ کیا جائے گا ٹھیک ہے ڈیریکٹ میتھوڑ میں مدر ٹنگ کو نے مکر کیا جائے گا اور یہی سب سے بڑا فرق ہے ڈیریکٹ میتھوڑ میں اور گرامر ٹرانسلیشن میتھوڑ میں ByronG. یعنی ہم مدر ٹنگ سے مدد لیتے ہیں یہ billی ہے اس کو что. یہ میس ہے اس کو意م Пока. نہیں کہتے ہیں تو ڈیریکٹ میٹھرد میں کیا ہے کہ ڈیریکٹ اس is a table. this is a cat. اب اگلا ڈیفرینس ہے وہ یہ ہے کہ سینٹنس کو ایز ایونٹ of speech لیا گیا ہے. مثلا یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایک لفظ ان کو بتا رہے ہیں you are talking about a sentence. اب گرامر کیسے پڑھائی جائے گی؟ تو گرامر آپ ڈیریکٹ میٹھرد میں اس کو پرالیمتے کیسے نہیں پڑھائی جائے گی یہ ڈیڈیکٹیو پڑھائی جائے گی. کیسے sorry اس میں ڈیڈیکٹیو پڑھائی جائے گی تھی ڈیریکٹ میٹھرد میں کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے. let's suppose we are talking about present indefinite tense instead of tiling کہ i, we, u کے ساتھ first form لگے گی he, she, it کے ساتھ first form s, e, e, s لگے گا what you are thinking آپ نے سینٹنسز کچھ لکھتی ہے i go, we go, you go, he go she goes my brother goes اب کیا ہوا اب انہیں سینٹنسز پڑھے بچوں نے ایک نتیجہ نکال لیا بچے آ رہے ہیں پنجابی بیگراؤنڈ سے سندھی بیگراؤنڈ سے بلوچی بیگراؤنڈ سے پجتو بیگراؤنڈ سے شینہ لینگویج بیگراؤنڈ سے کشمیری بیگراؤنڈ سے اچانک سکول میں پہنچے اور جناب ٹیچر نے کہا بیٹا بس you will not speak your own language only you have to teach only you have to talk in English تب کیا ہوگا یہ اس کے لئے یہ بہت سے یعنی ایک ان کی لرننگ میں آپ نے ہنڈرنس ڈال دیا اب اس طرح جو آپ کے آئی ڈی آز جو کنسپٹس ہیں جو سپیسیفک ورڈز ہیں جو ایک خاص لینگویج میں موجود ہوتے ہیں تو اس کا اس کو ڈیریکٹل ایکسپلین نہیں کر سکتے ایک لفظ ہوتا ہے گیرت اب گیرت کا ملتا جلتا مل جائے گا لیکن اس میں نہیں پھر ڈاکٹر ویسٹ ڈاکٹر ویسٹ ڈاکٹر ویسٹ ڈاکٹر ویسٹ ڈاکٹر ویسٹ ایکسپیرمنٹس ڈیفرنٹ کی ہے بچوں کے ساتھ ریڈنگ اور سپیچ میں بنگال میں اور انہیں یہ کہا کہ جو بچوں کی نیڈز ہیں ہنڈو پاک سب کانٹیننٹ وہ تقریباً سب کی سب ایک جیسی نیڈز ہیں ان کے مسائل بھی ایک جیسے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک جیسا ہی کام ہے تو اس میں سے انٹرنیشنل سٹیننگ کے طور پر انہیں یہ کہا اور ایسی کام ہے جو انہیں سٹڈی پر فوکس کیا ہے وہ سارے کی ساری یعنی اس پہ انہیں یہ سارے کی ساری پھر ایک پولیسی بنائی ٹھیک ہے تو یہ سارا انہیں ہیں پھر ہے ڈاکٹر ویسٹ نے یہ کہا ایک بھی کام ہے کہجو ریڈنگ ایبیلیٹی جو بچے کی چاہیے وہ ریڈنگ ایبیلیٹی کی طرح ہونے چاہیے میں سے پہلوں کہ ریڈنگ ایبیلیٹی کے طور پر انہیں کہ سب سے بڑھ کے آپ کی ریڈنگ ایبیلیٹی ہے ٹھیک ہے پیسیو نولیج لینگویج کو ہونا ضروری ہے پیسیو نولیج وہ آپ کا لینگویج کو ہونا ضروری ہے پھر اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو انگلیج لینگویج سیکھ رہے ہیں اس ایم کے تحت پہنچا ہے یعنی پڑھائی جائے کہ وہ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکیں پاکستانی لینگویج جو کہ وہ اتنی ڈیویلپ نہیں ہیں کہ ہم سائنٹیفک نولیج حاصل کر سکیں ٹیکنیکل نولیج حال کر سکیں تو ہم نے جو بیسیو نولیج یہ ہونا چاہیے کہ اس کا یوٹیلیٹیرین پرپس ہمارے مائن میں ہو ٹھیک ہو گیا پھر سرنڈر وائلیو آف سبجیکٹ انہیں بات کی سرنڈر وائلیو آف سبجیکٹ یہ ہے کہ فارغزمپل سٹوڈن نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے لیکن اس نے کورس ٹوینڈی پرسنٹ ٹھرٹی پرسنٹ کیا کورس اس نے چھوڑ دیا ڈراب آؤٹ ہو گیا تو اس کے لیے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے یہ سٹینڈر وائلیو کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں بڑا اچھا یہاں پہ سارا اکسپلینٹ یہ ہو اس کو پڑھ لیجیے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر یہ ہے کہ انومیلی آف انگلیش ریڈرز تو انگلیش ریڈرز یعنی ریڈنگ پر ان کا زیادہ فوکس تھا اور انہیں یہ کیا کہ بوکس ایسی ہونے چیزیں جو کہ سٹینڈرز آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اس کو انجوائی بھی کریں اور یہاں پہ انہیں ایک فارمولہ بتایا وہ یہ بتایا کہ ہمارا سولہ سال کا بچہ اس کی ویکیبلری جو انگلیش چائل ہے فارزنپل ایک بچہ جس کی مدر ٹنگ ہی انگلیش ہے اس کی ویکیبلری دو سال کے بچے کی ویکیبلری وہ ایکوال ہوتی ہے اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر اس کرائٹیریہ یا اس سسٹم کے مطابق یعنی ایک بچہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو اس میں سے اگر اس کو جو ساڑھے نو سال کا بچہ اس کو ایک بک سمجھا رہی ہے تو ہمارے پاکستان کا سولہ سال والا بچہ اس کو بک سمجھانی چاہیے یعنی اس طرح انہوں نے ایک فارمولہ بتایا یہ کس طریقے سے یہ ہونا چاہیے یہ انہوں نے بتایا پھر ہے کنٹرولڈ ویکیبلری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بچوں کو رٹوانے کے بجائے آپ ایسی ویکیبلری یوز کریں جس کا جو زیادہ یوزفل ہو مثال کے طور پر there are 30 words اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 30 words میں یہ frequency list کا concept تھی ہے frequency list کیا ہوتی ہے کہ وہ لازم کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے یعنی 30 words میں سے آپ نے یہ کہا یہ جو 16 words ہیں یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں آپ ان پر main focus کریں ٹھیک ہے پانچ words ہیں جو ذرا کام یوز ہوتے ہیں اور یہ ساتھ words ہیں یہ تو بہت ہی کام یوز ہوتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں تو controlled vocabulary کا یہ انہیں concept دیا ہے یہاں پہ سارے انہوں نے detail بتا ہی ہوئی ہے it's easy اب یہ کہ کوئی بھی book جو پڑھتے ہیں تو اس کے کیا rules ہونے چاہیے ہیں پہلی بات کہ بچہ player feel کرے اور sense of achievement ایک کتاب اس نے پڑھی ہے وہ بتا سکیجی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے مجھے بڑا مزا ہے یہ کتاب پڑھ کے بہت اچھی کتاب ہے ٹھیک ہے اسی طرح words آپ کے practices آپ ان کو سیکھیں memorize کریں usefulness کے brother room یہ بھی سارے points آپ کو clear ہیں چونکہ ویڈیو رنبی ہو دی جا رہی ہے for that reason پھر اس کے advantages آ رہے ہیں advantages کیا ہیں جو foreigner وہ کس طرح سے پڑھیں گے پھر آپ teaching for language a skill آپ میں پیدا ہوگی ٹھیک ہے پھر reading جب آپ کرتے ہیں تو آپ love, appreciation, taste for the literature آپ میں پیدا ہوتا ہے تو یہ سب سے shortest way ہے success کا reading پھر اس پہ criticism بھی کی گئی تو criticism کس وجہ سے یعنی حالی reading focus ہے باقی نہیں spoken کو neglect نہیں کر سکتے ٹھیک پھر آگیا آپ کا substitute method تو substitute method جب آیا کہ سب سے پہلے تو آپ کا آگیا اس میں grammar translation method اس کو replace direct method نہیں direct method میں کچھ چیزیں limitations تھی ان کو پورا کرنے کے لئے substitute method آگیا اب اس میں method کیا تھا method یہاں پہ example سے clear ہو جائے گا suppose بچے نے سندھے سکھا i have a pencil اب میں نے اسے یہ کھا کہ بیٹا بیٹا now change i into you he will be having you have a pencil okay now change it into we we have three pens ٹھیک ہے they boys girls تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ آپ نے دیکھیں آپ have کو بھی change کر رہے ہیں آگے pencil کی جگہ آپ نے pens کر دیا books کر دیا i کی جگہ آپ نے you we they boy girls کر دیا have سارا وہ ہی ہے پہلے a pencil a pencil اب آپ نے 3 pens nice pens many pens fine twice یہ آپ نے change کر دیا اب substitutions ہوتی کیسے ہے اس میں یہ simple ہے کمپاؤنڈ گرمیٹیکل اگرمیٹیکل 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 کرتے ہیں گرمیٹیکل substitution کیا ہے اس میں آپ گرمیٹیکل concept آپ بچے کا چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے grammar کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں like for example کہیں پہ اپنے verb لگایا adjective لگا دیا تو یہ آپ کا grammar کے لحاظ سے ہوتا ہے these are exercises وہاں پہ دی ہیں اب advantages یہ بہتر ہو جاتی ہے سمجھ جاتے ہیں پھر pronunciation آپ بہتر بنا سکتے ہیں یہ سارے پھر limitations بھی ہیں یہ complete method نہیں ہے یعنی آپ reading اور writing کو focus نہیں کرتا بلکہ آپ اس کی practice کر رہے ہیں پھر آپ bilingual آگیا method تو bilingual method اس میں یہ environment پہ base کرتا ہے یعنی جس environment میں آپ رہیں کے ویسے ہی آپ کو سیکھیں گے تو یہ مثال محاجر بچہ سندھ میں پڑھ رہے تو وہ اردو اور سندھ بھی سیکھ جاتا ہے کسی طرح بچہ جو KPK سے آیا ہے پندی میں آیا اسلام آیا ہے پچھ تو وہ ویسے سیکھ چاہے لیکن سے related زبان ہے وہ بچہ سیکھ جاتا ہے پھر ایسا میتھ بھی اس میں یہ چیز اس کو سمجھ لیں پھر نیچرل اپروچ ایک امیونکیشن اپروچ آجاتی جو جس لینگویج سے ہم L1 سیکھتے ہیں تو اس میں یہ وہ چیزیں یہاں پر اکسپلین کی گئی ہیں ہوگی جی تینک ویری مچ سو کائنڈی سبسکرائب چینل اگر نہیں سبسکرائب یہ ہمارا چوتھا جیپٹر آج انشاءاللہ الحمدللہ سورج چوتھا یا دیسرا تھرڑ یہ ہمارا ریڈ ہوگی چوتھا انشاءاللہ سکلز انگلیش وہ چلیں بات میں دیں گے تینک ویری مچ السلام علیکم